ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آج کی نیو ایکسل ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے how to calculate cost per unit in ایکسل ایکسل کے اندر آپ per unit cost کیسے calculate کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دو کمپوننٹ ہے پسٹ کا جو ہے آپ کا کمپوننٹ ہے وہ ہے fix cost کا اور second کمپوننٹ ہے آپ کا variable cost کا تو fix cost کے اندر جو آپ کی آتی ہے چیز ہے وہ rents, salaries, utility bills, insurance and market پر آتا ہے تو آپ نے سمپل سب سے پہلے اپنی ان ساری prices کو calculate کر لینا ہے تو اس کے لیے میں اس کو sum کر لیتا ہوں sum لکھ کے bracket open اور آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا جو variable cost ہے جس میں delivery charges ہیں raw material, packing charges, commission, supplies and direct libers آتے ہیں تو آپ نے اس کو بھی sum کر دینا ہے اپنی اس total total cost کو اس کے بعد ہم نے اپنا cost پر unit نکال لی ہے total fix cost جو ہے وہ ہماری 32,502 ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو variable cost ہے وہ ہے 13,510$ اور یہاں پر ہم نے آپ نے جو units manufactured کی ہیں let's suppose کہ ہم نے 10,000 units manufactured کی ہیں آپ نے یہاں پر جو formula use کرنا ہے is equal to لگا کر آپ نے first component لینا ہے total fix cost اس کے بعد آپ نے plus کا sign لگانا ہے اور total variable cost component لے کے اس کے بعد آپ نے bracket close کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے divide کا sign لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کے جتنے units جو بھی manufactured ہیں اس cells کو آپ نے select کر کے یہاں پر simple enter کر دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں 5$ per unit cost آئی ہے 10,000 units manufactured کی تو یہاں سے آپ اس کے decimal decrease کر کے دیکھ سکتے ہیں تو ایکچیل جو cost 4.6$ ہے وہ rounded cost 5$ تھی تو آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی how to calculate cost per unit in actual تو اگر آپ کو یہ ویڈیوز پارٹیپ لگی ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھنکس پر واشنگ